بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوٹینٹس السلام علیکم اچھا بڑا آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس ڈک سٹینٹ کا جو کمپیرزن ہے اور لازٹ ٹائم میں نے آپ کو سبسٹیٹویشن کا کار باکس لیکیسٹڈ کی اس ڈک سٹینٹ پر افیکٹ بتایا تھا آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کمپیرزن آف اس ڈک سٹینٹ اچھا اس میں نا میں ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز کی اس ڈک سٹینٹ کمپیر کرنے کے لیے ایک آرڈر میک سیکوینس من کو لکھے دیتا ہوں مجھے جو سب سے کمپیرٹیوی سب سے سٹونگر ہیں دے آر کار باکس لیکیسٹڈ ان کی اس ڈک سٹینٹ زیادہ ہوتی ہے کن سے فینول سے فینول کے بعد آنے چاہیے بتائیں کمپیرزن آف ہیسٹرک سٹینٹ میں سب سے سٹونگر کار باکس لیکیسٹڈ ہے پھر فینول ہے اس کے بعد آنا چاہیے وارٹر کو پھر آنا چاہیے الکوہولز کو جب سیمپل اس کی جو ریزن ہم بتاتے تھے وہ ہم یہ کہتے تھے کہ جو کار باکس لیکیسٹڈ ہے اس کا جو آفٹر آئینزیشن بنتا ہے کار باکس لیٹ آئین کار باکس لیٹ آئین ہیس ایکوال انرجی ریزنینس سٹکٹرز اس کا نا دو ایکوال انرجی ریزنینس سٹکٹرز بنتے ہیں جس کے ورحے سے ان میں بہت زیادہ ریزنینس یا ڈی لوکالزیشن ہوتی ہے سویفٹلی ریپلڈی فینول میں ریزنینس سٹکٹر تو تھے لیکن فینول میں وہ جو ریزنینس سٹکٹر تھے وہ ایکوال انرجی کے نہیں تھے فائیف ریزنینس سٹکٹر ہیں بڈی آر آف ان ایکوال انرجی جس کا مطلب ہے کہ اس میں جو ریزنینس ہے کمپیرٹیو لی ذرا سلو ہوگی کم ہوگی ڈی لوکالزیشن اتنی فاسٹ نہیں ہوگی جتنی کاربوکس لی کیسٹر کے کاربوکس لی ایٹ آئین میں ہوتی ہے اور ان کے ایسا وارٹر نو ریزنینس ان او ایچ نیگٹیو آئین جب یہ پروٹان لوس کر کے ہارڈ آکسی لائین بنتا ہے تو اس میں کوئی ریزنینس سٹیبلیٹی نہیں آ رہی بڈی اسی طرح اگر میں کمپیر کروں وارٹر کے بعد الکوہل کو تو اس کا الکوکس ہڈ آئین ہوتا ہے ر او نیگٹیو اس ہائیلی ریکٹیو یہ بہت ریکٹیو ہے کیونکہ الکوہل گروپ کی الیکٹرن ڈونیشن کی بڑھا سے اس کی ریکٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے ہائیلی ریکٹیو ہے تو جو ہائیلی ریکٹیو ہوتا وہ آنسٹیبل ہے تو الکوہل نہیں چاہے گی کہ اپنا او ایچ بانڈ بریک کر کے ر او نیگٹیو جیسا ایک آنسٹیبل این آئین بنائے تو اب آپ دیکھیں کہ ان چاروں میں سے سابسے سٹیبل این آئین کس کا تھا کاربوکسلی کیسٹڈ کا سو اس کی آئین آئیز ہوکے ہارڈوجن آئین لوس کرنے کی دیننسی سابسے زیادہ ہوتی ہے پھر فینول میں بھی ریزنس ٹیبلیٹی ہے آل دو کہ اس کے ریزنس ٹرکچر اتنے سٹیبل اتنے ایزیلی انٹر کنورٹیبل نہیں ہے جتنا ایزیلی کاربوکسلی ٹائین تھے وارٹر میں ہارڈوکسل میں ریزننس ہوئی نہیں اور الکوہل میں اگر ہوتی بھی ہے یعنی آئین ایزیشن ہو بھی جاتی ہے آر او نیکٹی بنتا بھی ہے تو دیٹ آر او نیکٹی بنتا بھی ہے ہائیلی ریکٹی وہ فوراں کسی اور سپیشی سے کمبائن کر کے خود کو سٹیبل کرنے کیلئے ریکشن کر لیتا ہوتا ٹھیک ہے اس کو اب آپ سے ایم سی کس کی فارم میں کیسے پوچھا جائے گا لیٹوی ہار یوں پوچھا جاتا ہے کہ how many times how many times کاربوکسلی کیسٹ یعنی اسری کیسٹلی CH3 CW how many times اسری کیسٹ CH3 CW is stronger than phenol is stronger than phenol option جی ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ one lakh time five zeros لگا دے یا یہ ten thousand times یا یہ hundred times stronger یا ten times stronger رہا ہے تو definitely کاربوکسلی کیسٹل stronger تو ہے اب کتنا stronger ہے اس کے لیے میں آپ کو ان کی K A بلکہ P K A values لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں typically ان کو explain کرنے کے لیے نا ان کے typical P K A values کے ساتھ comparison بتا دیتا ہوں آپ کو strength کون کتنی زیادہ شوک آ رہے ہیں یہ دیکھیں پڑھے یہ جو اسری کیسٹل ہے CH3 C double H was stronger than کاربولی کیسٹل simplest phenol is known as کاربولی کیسٹل اس کے بعد آنا تھا H2O اس کے بعد چلیں ہم ایتھانول لکھ لیتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو میتھانول بھی لکھ سکتے ہیں comparison کے لیے اب آپ جو اس ری کیسٹل کی P کے A value لکھتے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے 5 میں اس کو سمجھیں کہ راؤن آف کار رہا ہوں اور اس کی جو P کے A value ہوتی ہے وہ ہے 10 water کی جو P کے A value count کی راتی ہے 14 ایتھانول کی P کے A value ہے 16 میں اس کو 15 5 تھا میں راؤن آف کر 16 لکھ دی ہے میتھانول کی P کے A value count کی جاتی ہے 15 اب جیسے جیسے P کے A value بڑھتی جا رہی ہے اس ڈک سٹیند کم ہوتی جا رہی ہے وہ difference کیسے find کرتے ہیں یہ یہ ہوتا ہے difference of اس ڈک سٹیند is 10 raised to par delta P K A اس ڈک سٹیند کا difference نکال نا ہو نا تو 10 کا exponent بنا دیتے ہیں P K A कе difference کو اچھا اب بتائیں ان دونوں میں difference کتنا آ رہا ہے 5 کا اس ڈک ہے وہ phenol سے 10 raised to par 5 time difference کو 10 کا exponent بنانے 10 raised پر 5 times stronger ہے water سے phenol difference آرہ 4 کا یہ آئے گا 10 raised par 4 10 thousand times stronger ہے وہ جو water ہے ایتھان ول سے 10 raised par 2 2 کا difference آرہ تھا یعنی 100 time water is ایتھانول اور میتھانول سے ایتھانول almost 10 times stronger ہے یہاں کچھ میرے دوست ایک contradiction ایک conflict جو مطلب چلتا ہے concept میں چلتا رہتا بہتا کچھ لوگوں کا خیال ہے جو water ہے وہ less acidic ہے اور خاص طور پہ کہتے ہیں جو methanol ہے وہ زیادہ acidic ہے اب میں نے آپ کے سامنے جو k a p values لکھی ہیں یہ میں نے بڑی verification کی بڑی research کر کے final کر کے confirm فرم کر کے لکھیں اور اس کا میرا experimental proof بھی ہے اگر آپ دیکھیں اس strength compare کرنے کے لئے ان کو sodium metal سے reaction کرواتے ہیں تو sodium کے ساتھ water reaction explosively ہوتا explosion ہو جاتا ایتھانول hydrogen gas evolve کرتی reaction rapid ہوتا لیکن explosive نہیں ہوتا مطلب اس hydrogen lose کرنے ability water سے کچھ ایتھانول جو ہے وہ 10 range اس کو پہلے methانول لکھے لیتے ہیں یہاں methانول اور ادھر ایتھانول آنا چاہیئے c285 OH اب آپ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے اس ڈھر لکھ گیا تھا یہاں methانول water کے بعد آنا چاہیے 15 والا اور ایتھانول اس کے بعد آنا چاہیے 16 والا تو ایتھانول پہلے لکھا گیا تھا اب دیکھیں سیکونس کیا بنا ایتھانول سے میتھانول 10 ٹائم سٹرانگر میتھانول سے water 10 ٹائم سٹرانگر ان کا بھی ٹائم کا ڈیفرننٹس ہے اس کا بھی ٹائم کا ڈیفرننٹس ہے water سے phenol 10 ڈیفرنٹس پر 4 10 ڈیفرنٹس ٹائم سٹرانگر phenol سے اسری کے سٹرانگر پر 5 یعنی ایک لاک ٹائم سٹرانگر میں نے پوچھا کیا تھا پوچھا تھا جو میں نے کار باکس کے لئے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے بہت سارے سٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سار یہ جو الکائل ہلایڈ کی یا ہیلو ٹائی ہیلو الکین ہیلو الکین کی نومن کلیچر میں اور ہیلو بنزین یعنی ایرومیٹک کمپاؤنڈ میں ہیلو جن آتی ہے ان کی نومن کلیچر میں کیا ڈیفرنس ہے تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے